السلام علیکم عزیز دربا یہ میرا چوتھا لیکچر ہے اسلامیات کا جماعت ششم کے لیے سبق نمبر ایک میں سے ایکسرسائز کے کچھ کوششن ہم نے چار کوششن ہم نے اس کوششن نمبر ٹو کی کر لیے تھے اس کے بعد ہم نے کوششن نمبر پانچ اسی ایکسرسائز کا سوال نمبر دو کا پانچ یہ سن لیں اور اس کا جواب بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں جو اپنے بعد میں اپنی کاپی پہ کر لینا ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے کوئی سے دو اقلی دلائل تحریر کیجئے اقلی دلائل تین اقلی دلائل میں آپ کو لانگ ویشنز میں لکھوا چکی ہوں ان میں سے جو دو پسند ہیں آپ کو اپنی مرضی سے لکھ لیں آپ کو پتا ہے صفحہ نمبر چار پہ اقلی ثبوت موجود ہیں وہ میں آپ کو پڑھا بھی چکی ہوں وہ ان میں سے دو سلٹ کر کے آپ نے لکھنے ہے اس آنسر میں ٹھیک ہے سمجھا گی بیٹا اب ہم خالی جگہ پور کرتے ہیں یہ صفحہ نمبر ہے جناب سکس پہلا پوائنٹ ہے ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ ڈیش سے اقرار کیا جائے اور دل سے ڈیش کی جائے ضروری ہے کہ پہلا فلین در بلینکس میں آگا ہے زبان سے اقرار کیا جائے اور دل سے تصدیق کی جائے دوسرا پوائنٹ ہے کائنات کا خالق ڈیش ہے کون ہے کائنات کا خالق کس نے تخلیق کیا کائنات کو اللہ تعالی نے تیسرا فلین در بلینک ہے اس کائنات کا نظام چلانے میں اللہ تعالی کا کوئی ڈیش نہیں اس نظام کو چلانے میں اللہ تعالی کا کوئی شریک نہیں ہم سب یہ امان رکھتے ہیں کہ اللہ واحد ہے کوئی شریک نہیں ٹھیک ہے پوائنٹ نمبر فور ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ڈیش ہوتا ہے کون ہوتا ہے بنانے والا ہوتا ہے ٹھیک ہے پوائنٹ نمبر فائیو وہ اللہ تعالی نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا ہے اس کا کوئی ہم سر نہیں ہم سر نہیں یہ اصل میں ترجمہ ہے سورہ اخلاص کا آپ غور سے پڑھیں تو آپ کو یہ لفظ پلکو صحیح اسی طرح مل جائیں گے اب نیکس کوسچن ہے پیگ نمبر سیون پیگ صحیح جواب پر درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں یعنی درست کا نشان لگائیں کائنات کائنات میں ہر طرف دکھائی دیتا ہے نظم و زب بدنظمی یا افرہ تفری کائنات میں ہر طرف دکھائی دیتا ہے کیا نظم و زب بدنظمی افرہ تفری یہ اس کا ریزن پیچھے سنٹینس آپ کو سمجھ کائنات میں بدنظمی اور افرہ تفری دکھائی دیتی اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ٹھیک ہے زمین و آسمان کی بادشاہت فرشتوں کے قبضے میں اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے بندوں کے قبضے میں کس کے قبضے میں ہے اللہ تعالیٰ کے قبضے میں تھرڈ پوائنٹ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والے بزدل ہوتے ہیں دلیر ہوتے ہیں سنگ دل ہوتے ہیں دلیر ہوتے ہیں جنت کا وعدہ کن لوگوں سے کیا گیا مختلف پوائنٹ دیکھے ہوئے اللہ کو ایک ماننے والوں کے مشروع مشروع کیلئے کافروں کیلئے ہوتے ہیں آپ سب لوگ کو بتائیں جنت کا وعدہ صرف اللہ کو ایک ماننے والوں کے لئے توحید کے ماننے والے بردی ایک برادی بن جاتے ہیں ایک گروہ میں بڑھ جاتے ہیں اسبیت کا شکار ہو جاتے ہیں اگر یہاں بڑھ جاتے ہیں اب اپنی سوچ بتانا ہے توحید کو ماننے والے ہم نے یہ کو ڈسکس کی ہے کچھ یاد آرہا ہے لوگ کو یہ ہم نے سمرات میں توحید کے سمرات میں ڈسکس کی جنت کا وعدہ بھی اور توحید کو ماننے والے ایک برادری بن جاتے ہیں یہ تمام باتیں ہم نے اس ٹوپک میں جو ٹوپک ہے اللہ تعالی پر ایمان کا جو ٹوپک تھا پوائنٹ تھا اس میں کیا تھا اب ہم آج نیا چپٹر پڑھیں گے آزان اہمیت وفضیلت آزان کے لغوی اور اسطلاحی معنی لغوی یعنی میننگ کیا لفظ کا مطلب کیا ہے اسلام اس کو کس چیز کیلئے ہم استعمال کرتے آزان کے لغوی معنی اطلاع دینے اور اعلان کرنے کے ہیں فرض نمازوں کی ادائیگی کے لئے تمام مسلمانوں کو بلانے کی غرص سے جو الفاظ بلند آواز میں ادا کیے جاتے ہیں انہیں شریعت کی استلاع میں آزان کہتے ہیں وہ اطلاع دینے کے لئے اعلان کرنے کے لئے جو خاص الفاظ بولے جاتے ان کو آزان کہتے ہیں ان الفاظ کو ادا کرنے والے کو معزن کہتے ہیں موزن یعنی ازان دینے والا قرآن میں نماز کی طرف بلانے کا حق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وآل نے ازان کے الفاظ اور ازان دینے کے طریقے کی طرف باقاعدہ رہنمائی فرمائی اس میں استلاعی معنی بھی بتائے گئے اور لغوی معنی لغوی معنی اعلان کرنے کے ہیں اور پھر وہ جو خاص طریقہ ہے شریعت کی اسلام میں اس کو ازان کہتے ہیں جو طریقہ ادائی ہے اس کو ہر پانچ وقت میں ادا کی جاتے ہیں مسلمانوں کی بلند آواز میں یہ الفاظ خاص اور پیدا کی جاتے ہیں اس کو شریعت کی اس طرح میں ازان کہتے ہیں اور اس کو ادا کرنے والے کو معزن کہتے ہیں اب آگے اس کے سلسلے کو کنٹینیو کرتے آزان نماز کا اعلان تو ہے ہی لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ہے اس کی ذریعے اللہ تعالیٰ کی وحدنیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور فض عبادت کی طرف متوجہ جاتا ہے اب اس کے دو ریزنز بھی آگے پیش طرح کی عبادت بھی ہے جو بلاتا ہے نا اس کا بہت رتبہ آزان وہ بھی ایک طرح کی عبادت ہوگی پانچ وقت کھڑے ہو کر آزان دینا لوگوں کو بلانا تو یہ بھی آپ کی عبادت میں آجاتا ہے اس کی بہت اہمیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اور فرض نماز کی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے اس لیس کی بہت اہمیت ہے ہماری زندگی میں عزان کی اعتداء کیسے ہوئی پانچ وقت کی نماز جو کہ فرض زیاد مکی زندگی کی آخری دور میں واقعہ حجرت کے موقع پر ہوئی یا آپ سب واقعہ حجرت کیا ہے واقعہ محراج چند لمحوں کے اندر اللہ تعالی نے آپ سات اسمانوں کی سیار کروائی اس کو واقعہ محراج کہتے حضور نے تمام انبیاء کی امامت بھی فرمائی اعتداء بے نماز کے بلاوے کا کوئی طریقہ مقرر نہیں کیا گیا تھا بلکہ مسلمان وقت کا اندازہ کر خود ہی جمع ہو جاتے اور نماز عطا کر لیا کرتے تھے حجرت مدینہ کے کچھ عرصے بعد آپ نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہو صلاحات جامعہ نماز جمع کرنے والی ہے کہ الفاظ دا کرنے کے لئے کہا انہوں نے مشورہ دیا تھا نا کہ یہ لفظ استعمال کرے صلاح جامعہ یعنی جمع کرنے کے الفاظ کرنے کے لئے کہا اسی دونے ایک صحابی عبداللہ بن زید انساری نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شرع آزان کے الفاظ سنا رہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت عمر اور دیگر چند صحابہ نے بھی اسی قسم کو خواب دیکھا ان خواب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعیید غیبی یعنی اللہ تعالی کے خاص جانا اور حضرت عبداللہ بن زید کو حکم فرمایا کہ خواب والے کلمات حضرت بلال کو سکھا دیں اور حضرت بلال کو ازان دینے کا حکم دیا پاس اسی دن سے ازان دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا ایسا ہی خواب حضرت عمر نے بھی دیکھا تھا لیکن ان صحابی نے اپنا خواب پہلے سنا کر یہ ازاز حاصل کیا کہتے ہیں اس میں تو آخری لائن میں انہوں نے بات ایسے کی ہے لیکن یہ ازان کا طریقہ واقعہ مہراج کے بعد نماز فرض ہوتی ہے لیکن پہلے کوئی طریقہ نہیں تھا مسلمان خود ہی اکٹھے ہو جاتے اور ازان نماز ادا کر لیتے تھے لیکن اب مسلمانوں کی تعداد حجرت نبوی کے بعد زیادہ ہونا چونے یعنی آپ جو مدینہ چلے گئے تو اس وقت لوگوں کی تعداد زیادہ بڑھ گئی اکثر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو پھر ان سب کو بلانے کیلئے خاص طریقہ ہونے ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے خواب میں کچھ صحابہ کوئی ایک صحابی عبداللہ بن زید انساری نے خواب میں دیکھا حضرت علیہ نے خود بھی خواب میں دیکھا لیکن انہوں نے پھر حضرت زید بن انساری کو حکم دیا کہ تم بلال کو یہ الفاظ سکھا دو اور حضرت بلال نے ازان دینی شروع کی آج تک وہ طریقہ چل رہا ہے ابتدا کہاں ہوئی حجرت نبوی کے بعد ہوئی ہے مدینہ کے حجرت کے بعد جس حضرت علیہ نے بھی حجرت کی تھی تو اس حجرت کی بعد اور اس میں حضرت عمر رضی اللہ نہ کوئی بات میں خواب آیا لیکن اس سے پہلے حضرت سب سے زیادہ پہلے صحابی صحابی صلی اللہ علیہ 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 سلم کے ساتھی کو کہا جاتا ہے انہوں نے خواب میں دیکھا اور نے خواب صلی اللہ علیہ علیہ سلم کو سنایا تو پھر اس کے بعد یہ ازان کی ادا ہوئی اس طرح سے ٹھیک ہے بیٹا سمجھ آگیا اللہ حافظ